موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی راجستان میں نئے مکہ منطری کو لے کر عبرار گاندی کا جو بڑا اعلان آیا ہے اس اعلان کے بعد راجستان میں سیاسی اوفان مچنا تیمانا جا رہا ہے ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے میں جس طریقے سے استطیب بدل رہی ہے اور ساتھی بھارجوڑو یاترہ کے راجستان میں موجود ہونے کی وجہ سے بھی اس مدے کو کافی زیادہ اہمیت مل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اس پورے مدے کو باریکی سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو ایک بات پتا چلے گی کہ دراصل کانگریس پارٹی بھی اس مدے کا کوئی استعائی حل نہیں چاہتی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی آئی کمان کو کانگریس کے عدیقش ملک آرجن کھڑگے کو یہ بات پتا ہے کہ اگر پارٹی آئی کمان پارٹی کے عدیقش کوئی فیصلہ لیں گے تو پھر اس کا جو ریاکشن ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ اشوک گیلوت پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ کو انجام دے دے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دوہزار تیس میں جو ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں اس میں ستہ میں واپسی کانگریس پارٹی کے لیے ایک بڑا چناؤتی بنتی ہوئی نظر آئے گیا اور اسی در سے لگتار کانگریس پارٹی نے اس پورے مدے کو لے کر کے فیلحال خامشی اختیار کر رکھی آرے کہ وہ کھل کر کے کوئی بھی بات اس بڑے مدے پر بلنے سے بچتے ہیں اور ساتھی تمام ویدھائکوں کو تمام بڑے نتاؤں کو بھی تنبیح کی آئے گیا کہ وہ اس پورے مدے پر کھل کر کے اس طریقے سے اپنی بات چت نہ کریں اس وقت دیکھا جائے تو راجستان میں اسی مدے کے اردگرد راج نتی جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب تک اس پورے ماملے کو لے کر کے اسپشٹی کرن جو ہے اشوگ گیلوت اور سچین پائلٹ کے دوارہ دیا جاتا ہے فیلحال یہ ماملہ اتنا گہرا گیا ہے کہ اب بی جے پی بی حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے بی جے پی کے جو ادھیاک شہن ستش پونیا انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے مدے کو ویدان سبا چناؤں میں بھنایا جائے گا اس کا اس ریپورٹوں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنا نیوز کو دھنیواز